السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات فیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سلامت رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں خواب میں قرآن مجید کا پڑھنا دیکھنا سننا اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے ایسے ہی اس ویڈیو میں اینڈ میں اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں قرآن مجید پڑھنے اور دیکھنے کی کیا وجہ بیان فرمائی ہے تو دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم آپ کو چند خوابوں کی تعبیر بتلاتے ہیں اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں قرآن کریم میں آیتیں مختلف قسموں کی ہیں ایک طریقے کی تو آیتیں وہ ہیں جن میں عذاب اور اللہ کی ناراضگی اور سزاؤں کا بیان ہے اور ایک طرح کی آیتیں وہ ہیں جن میں اللہ کی خوشی اس کی رحمت اس کی جانب سے بندوں پر ہونے والے انعام اور احسان کا تذکرہ ہے اگر کسی شخص نے خواب میں وہ آیتیں پڑھیں جن میں رحمت کا تذکرہ ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کے جانب سے ملنے والے انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے تو یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لئے بہت اچھا ہے اور اس خواب میں اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے کہ اس خواب دیکھنے والے سے اللہ تعالی راضی ہے لہذا جو بندہ ایسا خواب دیکھے کہ وہ آیتیں پڑھیں قرآن کریم کی جن میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا بیان ہے تو اس کو اس خواب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور خیرات کر کے صدقہ کر کے اپنی اس خواب کو اپنے لئے مبارک بنانے کی کوشش کرنے چاہئے ایسے ہی اگر کسی شخص نے خواب میں قرآن کریم کی آیتیں پڑھیں لیکن قرآن کریم کا وہ حصہ وہ آیتیں پڑھیں جن میں اللہ کی عذاب اس کی سزا اور اس کے گریفت اور پکڑ جہنم کا تذکرہ ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر اور دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس خواب میں اس بات کی جانی بشارہ ہے کہ اس خواب کے دیکھنے والے سے اللہ ناراض ہے اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر اس لئے ایسے بندے کو فوراً اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالی سے مانگنی چاہئے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہئے اسی طرح اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے خواب میں آدھا نصف قرآن مجید پڑھ لیا تو اس کی تعویر یہ کہ اس کی آدھی زندگی گزر گئی اسی طرح اگر خواب میں کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے پورا قرآن مجید ختم کر لیا خواب میں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اپنی مراد کو پہنچے گا اور اس کی نیک آرزو اور تمنا پوری ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی خواب میں کسی بندہ یا بندی نے ایک چوتھائی قرآن کریم کی تلاوت کر لی تو معبرین فرماتے ہیں تعبیر دینے والے حضرات فرماتے ہیں کہ اس خواب دیکھنے والے کا کام نیک ہوگا یعنی دنیا آخرت کی بھلائی اور خیر اس کا مقدر بنیں گی اور دنیا آخرت میں اس کے لیے راحت اور سکون کا سامان مہیہ ہوگا ایسی اگر خواب میں کوئی یہ دیکھے کہ وہ قرآن کریم ریل میں پڑھا ہوا تو نہیں ہے حقیقت میں لیکن خواب میں پڑھ رہا ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی موت قریب آگئی ہے زندگی ختم ہونے کے سٹیج پر ہے دوستوں یہ ہوئی چند خوابوں کی تعبیر اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں خواب میں قرآن مجید پڑھنے کی چار وجہ ہوتی ہیں یعنی چار طریقے کی تعبیر ہو سکتی ہے ان چاروں میں سے کوئی ایک تعبیر قرآن مجید پڑھنے کی ہوتی ہے لیکن یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ان چاروں وجہ میں سے ان چاروں تعبیر میں سے کوئی بھی تعبیر اگر آپ قرآن مجید خواب میں اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بغیر کسی سے معلوم کیے ہوئے اپنے اوپر فٹ نہ کریں بلکہ اپنی پورے صورتحال ذکر کر کے کسی تعبیر کے جاننے والے سے معلوم کریں کیا ہیں وہ چار وجہ نمبر ایک خواب میں قرآن مجید پڑھنے کا مطلب پڑھنے کی تعبیر ایک یہ ہے کہ اس بندے کو آفت مسیبت پریشانی تکلیفوں سے سلامتی سکون اور راحت اور مسیبت سے یہ آسانی اس کے اندر پیدا ہو جائے اس کو چھٹکارہ مل جائے گا تمام طریقے کی پریشانیوں سے نمبر دو یہ بندہ اگر غریب ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب اس کو دولت ملے گی مالدار ہو جائے گا نمبر تین یہ بندہ دل کی مراد کو پا جائے گا نمبر چار بیداری میں یہ بندہ پریشانی اور تقوی اختیار کرے گا اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے گا دوستو اس کے علاوہ خواب میں قرآن مجید دیکھنے کی پانچ وجہ ہوتی ہیں یہ تو پڑھنے کی چار وجہ ہوئی دیکھنے کی پانچ وجہ ہوتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیں ان پانچ وجہ میں سے بھی کوئی وجہ آپ بغیر کسی سے معلوم کیے ہوئے اپنے اوپر فٹ نہ کریں کیا ہے وہ پانچ وجہ نمبر ایک علم و حکمت یعنی اگر کسی نے قرآن مجید کو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو علم و حکمت دانشمندی سمجھداری ہوشمندی اللہ تعالی عطا کرے گا نمبر دو اس کو کہیں سے میراز ملے گی جو شرعی طور پر اس کا حق ہوگی نمبر تین یہ امانتدار انسان ہوگا لوگ اس کے پاس امانتیں رکھیں گے یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا پوری امانتداری کے ساتھ اس کی حفاظت کرے گا نمبر چار اس کو حلال روزی ملے گی اللہ تعالیٰ نیک حلال روزی کے اس کے لئے دروازے کھول دیں گے نمبر پانچ دین اور دیانتداری اس کے اندر ہوگی یعنی جس نے قرآن مجید خواب میں دیکھا ہے یہ دیندار بھی ہوگا اور لوگوں کی امانت میں خیانت کرنے والا بھی نہیں ہوگا بلکہ دیانتداری نبھانے کے ساتھ ان کی امانتوں کی حفاظت کو نبھانے والا ہوگا تو دوستو یہ چند تعبیریں اور خواب میں قرآن مجید پڑھنے دیکھنے کی چند وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ